بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا قرآنی وظیفہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی والدین کی بات نہیں مانتے یا بیٹے یا بیٹی میں سے کسی نے غلط صحبت اختیار کی ہوئی ہے یا نشے کا استعمال کرتے ہیں تو والدین میں سے کوئی ایک فرد ان دو آیتوں کو اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑ لیں یہ دو آیات مبارکہ حروف مقتعات میں سے ہیں کوشش کریں کہ تلفز کی آدائیگی درست ہو تو ان دونوں کو اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے شروع میں اور آخر میں کوئی سا بھی درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑنا ہے اور یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ اکتالیس دن کرنا ہے جس وقت یہ وظیفہ کریں اس وقت بیٹے یا بیٹی میں سے جو بھی نافرمان ہے تو ذہن میں اس کے فرما بردار ہونے کا تصور کریں اگر وہ نشہ کرتا ہے یا بیٹی نشہ کرتی ہے ان کے نشہ چھوڑنے کا تصور کریں تو انشہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس وظیفہ کی برکت سے نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی اگر نشہ کرتی ہے تو اس وظیفہ کی برکت سے نشہ کرنا چھوڑ دے گی تو وہ دو الفاظ یہ ہیں کاف ہا جا عین سواد آمیم عین سین قاف کاف ہا جا عین سواد آمیم عین سین قاف ان دو آیات مبارکہ کو اکتالیس دن پابندی کے ساتھ اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ